کہانی کے شروع میں ہم ایک چھوٹے بچے الائے کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے گارڈن باغ میں بھاگ رہا تھا پر اچانک بھاگتے بھاگتی نہ جانے اسے کیا ہو جاتا ہے اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور اس کا جیرہ لال ہو گیا تھا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے مگر جب اسے ہوش آتا ہے تو ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے الائے کو ایک خطرناک بیماری ہے وہ کھولی ہوا میں سانس نہیں لے سکتا تھا پھر جس کے بعد الائے کے مام اس کے پاس آتی ہیں اور بتاتی ہے کہ آج ہمیں ایک ڈاکٹر سے ملنے جانا ہے الائے کی بیماری بہت خطرناک تھی اکنی زیادہ کہ الائے کے پاس ایک اے ٹائپ سوٹ تھا یعنی کہ اس کے اندر ہوا نہیں جا سکتی تھی وہ اسے پہن کر ہی باہر جاتا تھا اور اگر وہ ایسے ہی باہر گیا تو باہر کی ہوا اس کے پورے جسم کو جلا دے گی اب خیر وہ اپنا سوٹ پہنتا ہے اور اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا راستے میں اس کے ڈیڈ اسے بتاتے ہیں کہ آج ہم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں میں نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ بہت اچھی ہے اور شاید ان کے پاس جانے کے بعد ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے الائے اور اس کے مام ڈیڈ باتیں کرتے کرتے ڈاکٹر کے گھر پہنچ گئے تھے جن کا گھر تھا تو بہت بڑا مگر ایک سنسان علاقے میں تھا ان کے گھر کی دروازے بھی کمپیوٹر آئیز تھی جو خود با خود کھلتے تھیں الائے جب اس گھر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے کچھ مشین سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جو اسے صاف کر رہی تھی اس کے بعد الائے کے ملاقات ڈاکٹر ہان سے ہوتی ہے جو کہتی ہے تمہیں اب یہ سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے میرا گھر ایر ٹائٹ ہے یہاں پر باہر سے ہوا نہیں آتی اس کو ایسا دیکھ کر اس کی موم بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور خوشی سے رونے لگی تھی وہ الائے کو گلے لگا لے کیونکہ وہ بہت وقت کے بعد اس کو ایسے دیکھ رہی تھی الائے ڈاکٹر ہان سے بہت سوالات پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کیا آپ مجھے ٹھیک کر دیں گی اچھا آپ مجھ سے پہلے آپ نے کتنے بچوں کو ٹھیک کیا ہے ڈاکٹر ہان کہتی ہے ہاں میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی اور میں نے تمہارے جیسے بہت سے بچوں کی جان بچائی ہے اب وہ اسے نہانے کا کہتی ہے الائے بہت وقت کی بات نہا رہا تھا اسے ایسی خود کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے اب اسے ڈاکٹر ہان ایک کمرہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہارا کمرہ ہے تم یہاں پر آرام کرو ہم کل صبح ملیں گے اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے الائے جب سو رہا تھا تو رات کو اسے اپنی کھڑکی کے پاس سے کچھ آوازیں آنے لگی تھی جس آواز کو سن کر جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے وہاں پر دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ساس لے رہا ہو کیونکہ کھڑکی پر بھاپ کے نشان تھی جس سے وہ ڈر گیا تھا اور کھڑکے ہوئے اپنے موم ڈیڈ کے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے اب وہ اگلی صبح یہ بات سب کو بتاتا ہے سب کو سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایلائی نے کوئی برا خواب دیکھا ہے جس وجہ سے اسے ایسا لگ رہا تھا ایلائی کو کچھ نرسیس ایک کمرے میں لے کر جاتی ہیں جہاں پر اس کا علاج ہونا تھا جہاں پر ڈاکٹر ہورن اس کی کمر میں ایک سیل کو انجیکٹ لگاتی ہے جس سے ہوگا یہ وہ سیل ایلائی کے جس میں جا کر اس کی ڈیڈ سیلز کو کھا کر ختم کر دے گا جس سے اس کی یہ بیماری بھی دور ہو سکتی تھی اگر تب ہی اس کے جسمی عجیب سا ہونے لگتا ہے جس سے اس کا سارا جس ایلرڈی سے لال ہو گیا تھا اس کی جلد ادھرنے لگی تھی اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک کمرے میں پاتا ہے وہاں کھڑکی پر ایک لڑکی پتھر مار رہی تھی ایلائے گھر کی اندر ہی کھڑکی پر کھڑا ہو کر اس لڑکی سے بات کرتا ہے وہ اپنا نام ہیلی بتاتی ہے وہ ایلائے سے کہتی ہے کیا تم بے بیمار ہو تم بے کھولی ہوا میں نہیں رہ سکتے تمہیں بھی کوئی الرڈی ہے کیونکہ اکثر یہاں پر وہی بچے لاج کے لیے آتے ہیں جن کو کسی طرح کی الرڈی ہوتی ہے جو کھولی ہوا میں ساس نہیں لے سکتے ایلائے ہیلی کو اندر آنے کا کہتا ہے پر وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی اب جب ایلائے اپنے کمرے میں جانے والا تھا تو اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہوں جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اسے ایک خوفناک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو پکڑنے اس کے پاس آ رہی تھی مگر تب ہی ایلائے کے سامنے اس کے ڈیڑھ آ جاتے ہیں جو اسے ڈاٹ کر یہ کہہ رہی تھی کہ اتنی رات کو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب کھانا کھاتے ہوئے ایلائے اپنی مام سے کہتا ہے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے جس پر مریضوں والا سوٹ پہنا ہوا تھا شاید میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی لڑکی ہے جو اپنا علاج کروانے آئی ہے جس پر اس کی مام کہتی ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے ہمارے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے دوبارہ وہم ہوگا یہ سب کچھ تم نے کسی نرس کو دیکھا ہوگا ایلائے چھپ ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اس کے سامنے وہی لڑکی آتی ہے جو اس پار اسے کھیچ کر کہیں پر لے جا رہی تھی ایلائے بہت ڈر چکا تھا وہ مام ڈیڈ چلاتا ہے اب اس کی چیخے سن کر اس کے مام ڈیڈ بھی آ گئی تھی وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں پر کوئی نہیں ہے تم کس سے ڈر رہے ہو اب یہاں پر ڈاکٹر ہارن آ کر ایلائے کے مام ڈیڈ کو بتا دی ہے کہ یہ سب دوائیوں کا اثر ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا جس پر اس کی مام ڈاکٹر ہارن کو کہتی ہے کیا آپ دوائیوں کی دوست کم نہیں کر سکتی اس بات پر ایلائے کے ڈیڈ اس کی مام کو چھپ کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دو ہمارے پاس یہ آخری راستہ ہے ہم نے اس علاج میں اپنا سب کچھ لگا دیا ہے ادھر دوسری طرف ایلائے کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا وہ اپنی مام سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا اور اس کے مام ڈاڈ اسے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت سے پیسے اس کے علاج پر لگا چکے تھے اب ایک بار پھر سے ایلائے کی کھڑکی پر ہیلی پتھر مارتی ہے اس سے پہنے وہ ہیلی سے ملنے جاتا وہی لڑکی جو ہر جگہ پر اسے نظر آ رہی تھی وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے ایلائے اس سے ڈر کر علماری میں چھپ گیا تھا اور سور سور سے چلاتا ہے وہاں پر اس کے مام ڈاڈ بھی آ گئے تھے مگر اس بار وہ لڑکی ایلائے کی علماری پر اس کا نام لکھ دیتی ہے جو بار بار لکھا ہوا تھا اور وہ سلماری کو بھی توڑ جاتی ہے اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی اب بھی سب یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب ایلائے یہاں سے جانے کیلئے کر رہا ہے اب اسی رات ایلائے ہیلی سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پر ایک لڑکی کا بھوت ہے جو مجھے ڈرانا چاہتا ہے اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کرتی ہے یہ سب باتیں سنکر ہیلی کہتی ہے اور میں نے اسے باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ تو میری بات مانو تمہیں بھی جلدی یہاں سے چلے جانا چاہیے بگر تب ہی پھر سے انہیں کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں ایلائے ہیلی کو چھوڑ کر اب اس آواز کے پیچھے جاتا ہے لیکن اچانک سے کوئی اس کے پاؤں کو کھیچ رہا تھا جو وہ شیشے میں دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے تین بچے جنہوں نے مریضوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھوسے گھسیٹ کر گھر کے باہر والے گیٹ تک لے گئی تھی اور دروازہ کھول دیتے ہیں جس سے باہر کی ہوا اندر آنے لگی تھی اور اسی وجہ سے ایلائے کی حالت پھر سے خراب ہو جاتی ہے پر وہاں پر ڈاکٹر ہان صحیح وقت پر آ کر ایلائے کو بچا لیتی ہیں اور جب اس کو ہوش آتا ہے ایک بار پھر سے وہ خود کو کمرے میں دیکھتا ہے یہاں پر اس کے کمرے کے باہر اس کے ڈاکٹر ہان سے کچھ بات کر رہے تھے مگر جب اس کی موم آتی ہے تو وہ دونوں چپ ہو گئے تھے ایلائے کی موم اس کے پاس آ کر اسے گلے لگا لیتی ہیں کبھی وہ اس کے کمرے میں اسی علمانی کو دیکھتی ہیں جس پر ایلائے کا نام لکھا ہوا تھا پر اصل وہ ایک دروازے کا کوٹ تھا اصل میں جو بھوت لڑکی ایلائے کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اسے کچھ دکھانا چاہتی تھی یہ سب باتیں جان کر ایلائے اب ہیلی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میں جانتا ہوں یہ کہاں کا کوٹ ہے یہ اسی دروازے کا کوٹ تھا جہاں پر ایلائے کو ڈاکٹر ہار نے لچ کے لیے لے جایا کرتی تھی اب ایلائے رات کو اس کے اندر جانے کا پلین بناتا ہے وہ رات ہوتے ہی چھپتے چھپاتے اسی کمرے میں پہنچ گیا تھا جس کا کوٹ وہی تھا جو بھوت لڑکی نے علماری پر لکھا تھا ایلائے اس کمرے میں جا کر سب کو چیک کرتا ہے اسی ایک لوکر میں کچھ بچوں کی فائلز ملتی ہیں جو اب مر چکی تھی اس میں ایلائے کا نام بھی تھا سبھی فائلز میں صاف لکھا تھا کہ ایلائے کی تیسری سٹیج کے بعد کوئی بھی نہیں بچ پایا اور یہ وہی مرے ہوئے بچے تھے جو ایلائے کو تنگ کر رہے تھے دوسری طرف ایلائے کی موم اس کی ڈیڈ سے پوچھتی ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہارن سے کیا بات کر رہے تھی اس کی ڈیڈ کہتے ہیں کہ شاید ایلائے اب یہاں پر بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور اب جو اس کا علاج ہونے والا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے یہ سب باتیں سن کر ایلائے کی موم اس کی ڈیڈ پر گصہ کرتی ہیں اور کہتی ہے اس کا مطلب تم اب تک مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ایلائے کا علاج یہاں پر ہو جائے گا اور اس کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ سب باتیں سن کر ایلائے کی موم مایوس ہو گئی تھی وہ گصے میں اپنا زمان کو پیک کر کے ایلائے کو لے کر یہاں سے جانا چاہتی تھی اسی لڑائی میں ڈاکٹر ہارن بھی جاگ جاتی ہیں وہ ایلائے کی موم سے کہتی ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو سب ٹھیک ہوگا اُدھر ایلائے اپنے ڈیڈ کے پاس آتا ہے انہوں نے فائلز کی بارے میں بتاتا ہے جو اس نے دیکھی تھی وہ کہتا ہے ڈاکٹر ہارن خونی ہے انہوں نے بہت سے معصوم بچوں کی جان کو لیا ہے ہمیں یہاں سے جلدی جانا چاہیے مگر ایلائے کے موم ڈیڈ کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسی کہانیاں بنا رہا ہے کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں یہاں سے جانا چاہتا تھا اسی لیے وہ اسے دھوکے سے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں جس کے بعد اسے ڈاکٹر ہارن تیسری سٹیج کی انداج کے لیے لے کر جاتی ہیں ایلائے زور زور سے چلا کر سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز بیری بات کا یقین کریں اس ڈاکٹر نے بہت سے بچوں کو مارا ہے یہاں پر ایلائے کو نرسز نے پکڑ لیا تھا مگر وہ ایک نرسز کی ہاتھ پر کٹ کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر ڈاکٹر ہارن کی کمرے میں چھوپ گیا تھا اسے اس کمرے میں ایک خوفیہ دروازہ دکھائی دیتا ہے جو اسے ایک تیہ کھانے تک لے گیا تھا جسے دیکھ کر وہ حیران تھا مگر وہاں کی ہوا نقصان دیتی اور دوبارہ سے اسے الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ بے ہوش ہو گیا تھا مگر جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک تھا اور صحیح طریقے سے وہاں پر سانس بھی لپا رہا تھا اب وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس کے مام ڈیڈ اب تک اسے جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ بیمار ہے اصل میں وہ بلکل ٹھیک تھا وہ اپنے مام ڈیڈ سے بہت گصہ تھا تب ہی تھوڑی دیر بعد اس کی مام آتی ہے جو اسے یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم اسے بہت ناراض ہوں میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے مگر میرا یقین کرو یہ سب میں نے صرف تمہارے لئے کیا ہے صحیح وقت آنے دو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی لیکن اچانک سے الائے بے ہوش ہو گیا تھا جب اس کی مام لاغ کھول کر اسے دیکھنے اندر جاتی ہیں تو وہ اپنی مام پر حملہ کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہا تھا اس حملے کی وجہ سے اس کی مام بے ہوش ہو جاتی ہیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا باہر آ کر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کو دوہے سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر دوسری طرف ہیلی بھی کھڑی ہوئی تھی اس سے پہلے وہ باہر جا پاتا سب ہی نرسز اور ڈاکٹر آ کر الائے کو پکڑ کر الاج کے لیے لے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف الائے کی مام کو بھی ہوش آ گیا تھا جو تہہ کھانے سے باہر آنے لگتی ہیں تب ہی ان کی نظر ایک کوئی پر پڑتی ہے جو وہ اسے کھول کر دیکھتی ہے جس کے اندر بہت سے بچوں کی لاشیں پڑی تھی جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی اور سمجھ جاتی ہیں کہ الائے سچ بول رہا تھا وہ اب ایک چاکو کو لے کر الائے کی جان بچانے جاتی ہیں جتر اس کا الائے چل رہا تھا اور الائے کے ڈیر اس کی مام سے چاکو کو لے لیتے ہیں اور ڈاکٹر ہارن کو دے کر الائے شروع کرنے کا کہتے ہیں وہ الائے کو باندھ کر کتاب کو پڑھنے لگتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الائے کے اوپر پولی وارٹر ڈال رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کر کیا رہی ہیں اور کیا چاہتے ہیں پولی وارٹر کی گرنے سے الائے کی جلد جل رہی تھی اب جب ڈاکٹر ہارن چاکو اس کو مارنے لگتی ہیں تو الائے کو گصہ آ گیا تھا اس کی جلد کا رنگ اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں وہ گصے میں اس چاکو کو ڈاکٹر ہارن کو ہی مروا دیتا ہے انہوں نے خود ہی اپنی جان لے لی تھی اور وہاں پر موجود سبھی نرسز کو ہوا میں اڑا کر آگ لگا دیتا ہے کیا الائے کے پاس کوئی بری طاقت تھی جس وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا یہ سب دیکھ کر اس کی مام بھی ڈڑ گئی تھی اب الائے اپنی مام سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کیسی کر پا رہا ہوں اور میں کون ہوں بتائے مجھے مام اب اس کی مام اسے بتاتی ہیں اور یہاں پر اس کہانی کی سچائی کھلتی ہے کہ اصل میں سب کے پیچھے کیا کہانی تھی اب الائے کی مام بتاتی ہے کہ تم عام انسان نہیں بلکہ شیطان کے بیٹے ہو بینے شیطان سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے جس کے بعد تم پیدا ہوئے مجھے لگتا تھا کہ تمہیں ایک عام انسان کے بچے کی طرح ہو پر نہیں تم میں شیطان کا خون ہے اور اسی چیز کو تم سے دور رکھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے پر اس چیز کا اب کوئی فائدہ نہیں تمہاری بری طاقتیں جاگ چکی ہیں اب مجبورت ہمیں تمہیں تمہارے اصل ڈیڈ تک لے کر جانا ہوگا تب ہی پیچھے سے الائے پر اس کے ڈیڈ حملہ کرتے ہیں مگر وہ انہیں بھی ہوا میں اڑا کر زخمی کر دیتا ہے اور اپنی مام کے ساتھ گھر سے باہر آ گیا تھا جہاں پر ہیلی ان کی گاڑی کے پاس کھڑی تھی وہ الائے کو بتاتی ہے کہ میں بھی شیطان کی بیٹی ہوں اور جو بچے تم سے پہلے یہاں پر آئے وہ سب ہمارے بہن پائی تھی الائے کہتا ہے تم نے ان سب کے بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ تم اپنی طاقتوں کو خود جگاؤ یہ سب بتا کر ہیلی اس سے پوچھتی ہے کیا تم اپنے اصل ڈیڈ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو الائے بھی اس بات کے لیے مان گیا تھا ہیلی الائے اور اس کی مام کو گاڑی میں بٹھا کر الائے کے اصل ڈیڈ سے